میرے عزیزوں ہمارے عمال میں اخلاص کو اگر ہمیں سمجھنا ہے سیکھنا ہے تو چرواہے کے عمل سے سیکھنا چاہیے کہ ایک چرواہاں جنگل میں تنے تنہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے بکریوں کے ریورڈ کے پاس ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کتنا دھیان خشو خضو اور اخلاص والی نماز ہوتی ہے کہ اللہ ہے وہ ہے بکریوں سے تو تعریف کی امید نہیں رکھ سکتے کہ نماز کے بعد بکریہ کہے ماشاءاللہ بڑے اچھی نماز پڑھتے ہوں ویسے ہی بتایا ہمیں اپنے اخلاص کو جانچنا پرکنا ہے تو ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے ہر عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ہم کسی دوسرے سے تعریف کی امید نہ رکھے ہمیں شہرت کی امید نہ ہو کہ اس عمل کی بنیاد پر ہماری لوگوں میں وہاں ہو ایسا عمل اللہ کو پسند ہے یاد رکھئے اخلاص سے ہٹ کر جو عمل ہوتا ہے نا ریا کاری والا عمل وہ تو عمل کا ناز کر دیتا ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص والے عمل کی توفیق اتا فرمائے